آئیے سماد کرتے ہیں آلی جناب پردیپ نفھاڑکر کا مشہور لوگ گیتوں کے اردو ترجمے کی سیریز پر مبنی مضمون انوان ہے بچپن کے کھیلوں کی یاد دلانے والا یہ مشہور گیت ملاحظہ کریں مراتھی کے مشہور لوگ گیتوں کے اردو ترجمے کی اس سیریز کی پانچویں قسط میں مشہور شائر اور نغمہ نگار منگیش پاڑگاوکر کا ایک اور دل میں اتر جانے والا گیت پڑھے ہیں تمام اہل اردو اور دوستوں کو میرا عداب گزشتہ ہفتے ہم نے مراتھی کے غالب کہلانے والے مشہور شائر اور نغمہ نگار سریش بھٹ کا تحریر کردہ نغمہ ملاحظہ کیا تھا انہوں نے ویسے تو بے شمار نغمے لکھے اور شائری کے دیگر فارم میں بھی اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے لیکن نغمہ نگاری میں انہیں جو ملکہ حاصل تھا وہ بہت کم لوگوں کے حصے میں آیا اس ہفتے ہم مراتھی کے معروف شائر منگیش پاڑگاوکر کا لکھا ہوا ایک اور شاندار گیت آپ تک پہنچائیں گے یہ گیت بچپن کے کھیل اور اس دوران ہونے والی معصوم محبت کو خراج تحسین پیش کرتا ہے یاد رہے کہ منگیش پاڑگاوکر کا ایک مشہور گیت چوبیس جولائی کو بھی ہمارے قارین نے ملاحظہ کیا تھا جس کے بول تھے ہاں تو بات کرتے ہیں اس گیت کی جس میں بچپن کے کھیل اور بچپن کی معصوم محبت کو نہایت خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا ہے بچپن کے دن بڑے لبھاؤنے ہوتے ہیں بچپن کے دن بھولا نہ دینا آج ہسے کل رولا نہ دینا یہ گیت مشہور شاعر شکیل بدائیو نہیں لکھ چکے ہیں لیکن بچپن کا پیار کبھی عمر بھر نہیں رہتا بچپن میں جو وعدے کیے جاتے ہیں جو قسمیں کھائی جاتی ہیں اسے بہت کم لوگ نبھا پاتے ہیں پھر رونا تو نصیب میں لکھا ہی ہے ایسا ہی کچھ منگیش کیشو پاڑگاؤنکر نے اپنے اس گیت میں لکھا ہے منگیش پاڑگاؤنکر کے بارے میں ہمارے قائرین جانتے ہیں کہ وہ مراتھی کے مشہور شاعر گیتکار اور مصنف تھے انہیں مراتھی عدب کی ان قد داور شخصیتوں میں شمار کیا جاتا ہے جنہوں نے اپنی تخلیقات کے ذریعے مراتھی عدب کو منور کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے وہ مارچ انیس سو انتیس میں مہاراس کے خطہ کوکن کے سندھو درگزلہ کے مشہور گاؤں وینگورلا میں پیدا ہوئے یہ وہی وینگورلا ہے جہاں کے ساحل سیاہوں کو گوہ کے ساحلوں سے بھی زیادہ خوبصورت لگتے ہیں منگیش پاٹگاؤں کر کے گیت الفاظ اور خیال کی سادگی لیکن مانی کی گہرائی کے لیے یاد کیے جاتے ہیں ان کے مشہور گیتوں میں یا جنماور یا زگنیاور شتدہ پریم کراوے سندر چوکلیٹ چا بنگلہ شامل ہیں منگیش جی کو ملک کے عالی ترین شہری عزازات میں سے ایک پدم شریح سے نوازہ جا چکا ہے جبکہ ان کے شیری مجموعے سلام کے لیے انہیں انیس سو اسی میں ساہت اکیڈمی آوارڈ سے نوازہ گیا تھا دو ہزار پندرہ میں ممبئی میں منگیش پاٹگاؤں کر کا اندقان ہوا بھاد کلیچہ کھیڑا مدلی راجہ آنک رانی گیت کو یشوند دیوجی نے موسیقی سے سجایا ہے اور ارون داتے نے اپنی آواز دی ہے یہ گانا ورندہ ونی سارنگ راگ میں ہے موسیقی کا یہ معروف راگ والی وڈ کی فلموں میں کافی استعمال ہو ہے عظیم موسیقار نوشاد صاحب نے اسے آجا میرے برباد محبت کے سہرے اور ساون آئے یا نہ آئے جیسے گیتوں میں بہترین طریقے سے استعمال کیا ہے جادوگر سینیاں چھوڑ موری بہیاں اس گیت میں ہیمن کمار نے اسی راگ ورندہ ونی کا استعمال بہترین بہترین سنتے ہیں بھادوک علیجہ کھیڑا مدلے راجہ آنک رانی عردیہ ورطی ڈاو موڑلا عدوری ایک کہان مطلب ہے بچپن میں لڑکیوں کے لیے رسوئی گھر کے جو کھلونے بنایا جاتے ہیں یہ کھیل اور کھلونے کھانے پکانے اور گھر سمالنے کی تربیت کے درمیان کھیلے جاتے ہیں ایسی بھادکولی کھیلنے والوں کی یہ کہانی ہے ایسے کھیل میں ایک راجہ تھا ایک رانی تھی ان کا کھیل بھی ادھورا رہ گیا ان کی کہانی بھی ادھوری رہ گی راجہ ودلہ ملہ سمجلی شبدہ واتسون بھاشا راجہ ودلہ ملہ سمجلی شبدہ واتسون بھاشا ماجہ نشبہ سوے بولتی تجھا ہاتھ چارشا کارانی چا ڈوڑا تیمہ داٹو نی آلے پانی بھاتو کلی چا کھیل آمدلی راجہ آنک رانی راجہ نے کہہ دیا تھا مجھے بگر لفظوں کا تمہارا طریقہ تمہاری زبان سمجھ آگئی ہے میرے نصیب کے ساتھ تیرے ہاتھ کی لکیریں بول رہی ہیں تمہارے ہاتھوں کی رکھائیں میرے بھاگ سے جڑی ہوئی ہے یعنی ہمارے نصیب آپس میں جڑے ہوئے ہیں اس وقت رانی کی آنکھوں میں آنسوں کیوں بھرائے پتہ نہیں شاید اسے اپنی قسمت کا اندازہ ہو گیا ہوگا پھر رانی نے بہت دور کا ایک تارہ دیکھ کر اور سوچ کر جواب دیا کل صبح ہمارا راستہ الگ ہوگا اور آپ کبھی ہماری راہیں الگ ہوں گی لیکن راجہ کو اس کا یہ کہنا اس وقت سمجھ میں نہیں آیا تھا رانی کے لفظوں میں جو ٹیس تھی وہ اس وقت سمجھ نہیں پایا مگر راجہ نے اس بات کا مطلب سمجھنے میں بہت دیر کر دی راجہ کو اس بات کا تب پتہ چلا جب وقت نکل گیا تھا اسے راجہ نے پوچھا کیوں یہ دل لگانا ہوتا ہے دو دل کیوں جھڑ جاتے ہیں کیا نصیب ہے جو محبت کا پھول کھلنے سے پہلے توڑ دیتا ہے کیوں راجہ پوچھتا ہے کہ خدا نے وقت سے پہلے اس رشتے کو کیوں توڑ دیا رانی غمغین ہے کیوں کہ اس سوال کا جواب کسی بس چپ چاپ اودا بیٹھی ہے کھا رانی نے میٹلے ڈوڑے دور دور جاتا نا کھا راجہ جا شواس کونڈلا گیت تیجے گاتا نا واریا ورطی ویرون گیلی ایک اودا سویرانی بہتو کلیجا کھیڑا مدلے راجہ آنک رانی دور جاتے وقت رانی کی آنکھیں کیوں مون لیں گیت گاتے وقت راجہ کی سانس کیوں اٹک رہی تھی راجہ کا دم کیوں گھٹ گیا راجہ اپنے سپنے ٹوٹتے ہوئے دیکھ کر یہ صدمہ سہ سکا وقت کے ساتھ ہوا میں ایک اداس ویرانی پھیل گئی غمغین ماحول بنا کر کہانی ختم ہوئی وقت کے ساتھ یہ نہ جانے کہاں کھو گئی موسیقی